راجمہ کس کو پسند ہی ہوتا ہے ہر کسی کو پسند ہوتا ہے اور راجمہ کے ساتھ چاول تو سبھی کو بہت اچھے ہتا ہے راجمہ چاول کھانے میں سبھی کو بہت زیادہ ریز چاہتا ہے Minnesota اور راجمہ میں نے بہت اچھی طریقے سے بنایا ہے بہت سیمپل ہے یہ آپ کو بہت پسند آئے گا جیسے میں نے بنایا ہے آپ اسے ضرور اس طرح سے بنا کر دیکھئے گا ہائی گائیز میں ہوں پونم اور پونم ڈائیری میں آپ سبی کا بہت سواگت ہے اور اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آتی ہے تو پلیز آپ میری چینل کا سسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائکن شیئر کیجئے گا تو میں نے یہ ایک کٹوری رازمہ لیا ہے جس سے میں نے پوری رات بھگو کے رکھا اور اس کو میں نے توڑ کے دیکھ لیجئے اگرم سوفٹ ہو چکا ہے یہ اس کا پانی نکال کے ہم اسے ڈال دیں پرشیر گوکر کے اندر تو پرشیر گوکر میں پھر ہم ڈالیں گے تین کٹوری پانی تو اسے تین کٹوری پانی ڈال دیجئے گا آپ بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے اس کے اندر اور میں اس میں ڈالوں گی ٹیسٹ پر اکارڈنگ نمک تھوڑا سا بیکنگ سوڈا اور اس کے اندر تھوڑی سی میں ڈالوں گی ہاف ٹیگل سپون خلدی تو ڈال کر ہم اسے بند کریں گے اور بند کر کے ہم اس میں ویسلز لگوائیں گے چار سے پانچ مسالے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا ڈالنے ہیں تو یہ بھی سلسل لگ گئی ہے اتنے میں مسالہ ریڈی کرتی ہوں تو میں نے ہرا دھنیا لیا ہے اور اس میں میں نے لہسن، ادرک اور ہری میرچ، پیاز اور ٹماٹر لیا ہے دیکھیں جو چیز آپ نہیں کھاتے ہیں آپ اس کو نہ ڈالیں تو میں اس میں ایک چوپر لیا ہے اس میں میں ڈال دوں گی پیاز اور لہسن اور ادرک ڈال کے اسے ہم بارک فائن چوپ کر لیں گے دیکھیں دیکھیں کافی اچھا چوپ ہو گیا ہے بلکل فائن چوپ ہوا ہے اور اب ہم اس کو ایک باول کے اندر نکال لیں گے تو دیکھیں یہ چوپر ویسے تو ادھکتر سبھی کی گھر میں ہوتا ہے اور اگر نہ ہو تو آپ ضرور لیجئے گا کیونکہ چوپر بہت ہی اچھا کام کرتا ہے اسے فڑا فٹ کام ہو جاتا ہے تو اب ہم اس میں ٹماٹر ڈال کے اس کو بھی اچھے سے چوپ کر لیں گے تو یہ بھی ہمارا چوپ ہو گیا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے دیکھیں یہ بھی ہمارا تیار ہو گیا ہے ہم دیکھیں گے کہ ہمارا رازمان کیسے گھل گیا دیکھیں بلکل گھل چکا ہے کم سے کم سات آٹھ گھنٹے تو اس کو آپ جرور بھی گھوکے رکھیں تاکہ یہ اچھے سے گھل جاتا ہے تو میں نے گیس کے اوپر ایک کڑائی رکھی ہے اس میں میں نے ایک چمچہ آئل ڈالا ہے یہ مسٹرڈ آئل ہے اس میں میں نے ہاف ٹیبل سپون جیرہ ڈالا ہے تھوڑا سا ہینگ ڈالا ہے اس کے اندر اور میں اس میں ڈال دوں گی پیاز جو میں نے چاپ کی ہوئی تھی اور اس کو ہم اچھے سے بھونیں گے دیکھیں مسال ہے سب ہمیں بہت اچھے سے بھوننے ہیں تو یہ ہمارا گورڈن براؤن ہو جائے پیاز پھر ہم اس میں ڈالیں گے ٹیبل ٹیبل سپون جیرہ ڈال کے ہم اس کو بھی بھونیں گے اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑا سا نمک تاکہ ہماری ٹیماتر اور اچھے سے گل جائیں اور اس میں میں ہری میرچیں جو میں نے چاپ کی ہوئی تھی وہ ڈالوں گی اس میں 1 ٹیبل سپون دھنیا اور یہ تھوڑی سی میں نے اس میں ریڈ چلی پاورڈر ڈالا ہے اور تھوڑی سی کاشمیری سال میرچ ڈال لیے 1 ٹیبل سپون اور 2 ٹیبل سپون میں اس میں ڈالوں گی ملائی یہ ملائی ضرور ڈال لیے گا یہ ہر دھر میں سب ہی کے پاس ہوتی ہے تابہ اسے ضرور ڈال لیے گا اس سے راگمے کا کلر ایک تو بہت اچھا آتا ہے اور پیسٹ بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے تو دیکھئے یہ سارا آئل سپلٹ آؤٹ ہو چکا ہے تو مسالے ہمارے اچھے سے بھون چکے ہیں اس کے اندر میں تھوڑا سا پانی ڈال کے تھوڑا سا اور پکا لیں تاکہ ہمارے مسالے اچھے سے ہو جائیں اور فیس کے اندر ڈالوں گی میں سارا راجمہ پانی کے ساتھ ڈال دینا ہے دیکھے اس طرح سے اور اس کو اچھا سا ایک بار ہم اُبال لیں گے اسی کے اندر تاکہ ہمارے جتنے بھی مسالے ہیں راجمہ کے اندر اچھے سے ایبزوب ہو جائیں اس طرح سے ہمیں اس کو پکا لینا ہے اور دیکھئے ہمارا بند کر تیار ہو گیا ہے تھوڑا ہی تھنڈا ہو گیا یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو تھوڑا پتلا پسند کرتے ہیں یا تھوڑا سا ڈائٹ بڑ جو یہ تھکنے سے اس کی اس ٹائم یہ بلکل صحیح ہے تو دیکھئے ہمارا لا جواب ساب بن کے تیار ہو چکا ہے راجمہ اور یہ میں نے تھوڑا سہارا دھنیا ڈال دیا ہے اس کے اوپر دیکھئے یہ بن کے بلکل تیار ہے یہ دیکھنے میں جتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے یہ کھانے میں اسے بھی زیادہ ٹیسٹی ہے تو آپ اسے ضرور بنا کے دیکھئے گا یہ آپ کو بہت پتند آئے گا اور راجمہ کے ساتھ ہم رائز بھی سال کریں گے تو دیکھئے یہ میں نے ایک باؤن لیا ہے اس کے امریک میں ایک سٹوریا کھوئی اور اوپر سے ڈالوں ہی میں رائز تو ہم اس کو گارنش کریں گے اس طرح سے اور اگر آپ کو رائز کی recipe جان نہیں ہے تو آپ میرے shots ویڈیو میں ہیں آپ سے دیکھ سکتے ہیں جو بچے ہوسٹلز میں رہتے ہیں ان کے لئے بہت ہی اچھی ہے وہ ویڈیو بہت سمپل طریقہ اور بہت ہی آسان طریقہ سے بنانے کا اور دیکھئے یہ میں ایک پلیٹ کے ساتھ اس میں اس طرح سے رکھوں گے اس کو اور یہ ہم اندر سے اس کے کٹوری بھو اٹھا لیں گے اور اب اس میں ڈالیں گے رائز بھائیں تو دیکھئے ہمارا بن کر تیار ہو چکا ہے سب ہو چکا ہے کتنا سندر لگ رہا ہے آپ اسے کھائیے گا میں کیا ہے